موسیقی آپ بتائیں کہ امران خان نے جو ہے کیا 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 ہے کیا چینجز لائے ہیں امران خان نے کے پی کے میں باجی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر پہلے پولیس کا نظام جو تھا بلکل ہی مطلب کوئی پکڑ لیتے ایک دم آپ ان کو آئی ڈی کارٹ وغیرہ کچھ بھی دکھا لیتے تو یہ تو جالی ہے اس کو یہ کرو یہ کرو یہ کرو جب تک ان کو آپ پیسے نہ دیتے تو وہ اس کو جو ہے نا آئی ڈی کارٹ کو اوریجنل نہیں بنا سکتے تھے ان کو پانچ سو روپے دیا وہ آئی ڈی کارٹ آپ کا اوریجنل بن جاتا اب اگر پولیس آپ کو پکڑتی ہے تو جگہ جگہ پہ نمبرز لکھے ہوئے آپ ٹرائی کریں پولیس کا باپ بھی آپ کو نہیں پکڑ سکتا اب صرف ان کو کہو نا کہ بھائی یہ آئی ڈی کارٹ ہے ہاں ہے دکھاؤ ٹھیک ہے اوکی اگر زیادہ ان کو مسئلہ مطلب وہ ویریفائی کر لیتے اس کے علاوہ آپ کو یہ نہیں تنگ کرتے کہ آپ پیسے دیں سیکنڈلی جو دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہسپیٹل کا نظام یہ ہوتا تھا کہ اس پہ جو ہے نا ہمارے نا پیٹ درکر ڈاکٹر کا پتہ ہوتا ہوتا نہ سردکر ڈاکٹر کا پتہ ہو نہ کسی اور چیز کا پتہ ہوتا تھا تو اب ڈاکٹرز کا آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اب لوگ پرائیوٹ سے جو ہے نا وہ زیادہ تر سرکاری میں علاج کروانے کے لیے بھاگتے ہیں کہ سرکاری میں علاج اب ہمارا صحیح ہو رہا ہے نہ پیسے لگتے ہیں ان کے اور علاج ان کا پرفیکٹ ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ پردے کا ڈاکٹر ہے کنڈنی کا وہ وہاں چلے جاتے ہیں ان کو بیج دیتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں کہ وہ جوپ نہیں کرتے تھے اب ڈاکٹرز بھی جوپ کرتے ہیں وہاں پر سرکاری ہسپیٹل میں اور صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ امران خین ایسے آپ جا کے دیکھو آپ آ کے دیکھو کہ تو پتا چلے گا جب آپ آو گے نہیں دور سے تو میں بھی بہتان لگا سکتا ہوں سلانہ بندہ ایسے اپلانہ بندہ ایسے اور جو سکولز بغیرہ ہیں اس نے کچھ بیوپری آئی ہے سکولز سب سسٹم جو ہے نا اتنی زبردست ہو گئے ہیں اب یہ میں بتانے سے تو آپ کو مطلب نہیں کہ جب آپ خود آ کے ایک چیز کو نوٹ تسمی کرو گے دیکھو گے اس کو پھر آپ کو یقین آئے کہ کہ ہاں حقیقت میں اس نے کام کی ہیں میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں علائی کی یقین مانو میرے جو رشتدار ہیں وہ نازم ہیں وہاں کے تو ان کو پیسے فنڈ جب دیے جاتے ہیں تو بقاعدہ دو تین مرتبہ بندہ آکے کوئی کام کوئی ٹھیکا دو نا تو تین مرتبہ بندہ چار مرتبہ بندہ آتا ہے کہ بھئی یہ کام ہو رہا ہے اس میں کتنی انویسمنٹ ہو رہی ہے آپ مجھے بتاؤ اس کی یہ حقیقت بتا رہا ہوں اس میں ایک لفظ اگر جھوٹ ہو اللہ مجھے یہاں سے اٹھائیں وہ انویس اپنی جو لگاتے ہیں پیسے اس کو بار بار تسلی کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ بھئی اس میں کتنا پیسہ لگ رہا ہے ایک پیسہ کھانے کے لئے بھی نہیں چھوڑتے ہو کہ کوئی ایک پیسہ اس سے کھائیں اور لوگ جو کھانے والے لوگ تھے اب وہ تنگ ہیں کہ اللہ کرے امران خان نہ آئے وہ اس وجہ سے تنگ ہیں کہ امران خان نہ ہے کہ ہم پیسے کھائیں اس سال میں یہ بہتری میں نے ضرور یہ یہ پانچ سال جو آپ گزر رہے ہیں ان میں میں نے یہ ضرور دیکھی سو اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی امران خان نے آپ کو کام نہیں کیا تو انگی الیکشن ہونے ہی جیتے ہیں وہ تو صرف لوگوں کی بات ہیں نا کہ دو چار بندے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اپنے جلسے جلوس کرنے کے لیے کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں حالانکہ ہوتے دو بندے ہیں لیکن وہ جب آئے گا پانچ سال پھر آپ کو حقیقت کا پتا چلے گا کہ امران خان جیتا ہے یا نہیں جیتا وہ تو خود بتائے گا مثال اب کینسر ہسپیٹل کی لگا لو کہیں دور نہیں میری اپنی بی بی کا علاج ہو رہا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے میں آپ کو ابھی بھی کارڈ دکھا دیتا ہوں یہ ان کا گارڈ ہے میری وائف کا یہ یہ ہو رہا ہے اس کا علاج شوکت خانم سے تقریباً بارہ تیرہ پندرہ لاکھ روپے کا علاج ان کا فری ہو چکا ہے ایک روپیاں میرا نہیں لگا یہ کارڈ ان کا یہ ہے یہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف اس کی تعریف کر رہا ہوں یہ ہے اس میں بات اس بندے میں یہ بات ہے اگر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی لانت بیچ دا ہوں اگر جھوٹ بولنا ہوتا تو کسی اور کے بارے میں بول لیتا ہے لیکن وہ بندہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے کو دیتا ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے نہیں کیونکہ میں ابھی پنڈی سے ہو کر رہی تو وہاں پہ میں عمران خان کی طرف کنورٹ ہوں تو وہاں پہ جو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ ہو نہیں ہوا تو میں خود ان میں سے ہوں کہ میں چیز دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے یہ جو بتا رہے ہیں تو آپ نے مجھے میں اتنی آپ کو بتا دی ہے اب بقایا جو ہے اگر مزید تسلی ہوتی ہے وہ جا کے دیکھنے سے ہوتی ہے اب مزید میں آپ کو کیا بتاؤں گا کہ یہ ہوا یہ ہوا بقائے آپ کم از کم نیٹ نیٹ تو آج کل ہر بندے کے پاس ہوتا ہے آپ ذرا یہ دیکھو نہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے روڈ بنا دیئے ٹھیک ہے چلو ہم مانتے ہیں لاور میں بن گئے تیس سال تو اس کو حکومت میں بھی تو ہوا ہے وہ بیچار ہے تو ابھی بھی اقتدار میں جو آیا ابھی اس کو پانچ سال تقریبا ہوا ہے ویسے تو لڑتا بھی اس سال اس کو لیکن یہ ہے کہ پانچ سال اس کو ابھی یہ اقتدار میں جو اس کو صحیح ملا ہے اس سے پہلے ان مولانا صاحب کی حکومت دیفلانے کی حکومت دیفستانی کی حکومت ٹھیک ہے اب اس کو اب جا کے نیٹ پہ ذرا ریسرچ کرو کہ اس کے روڈز کے کیا حالت ہے یہ پانچ سالوں میں یہ تیس سال ہو گئے اس کے پانچ سالہ بھی ہو گئے تو یہ خود آپ خود دیکھ لوگے میرے اس پہ بقایا نیٹ میں سب کچھ ہے اس پہ ریسرچ کرو ہوسپیٹلز یہ وہ فلانا سکولز کیا سسٹم ہے وہ اصحیح حقیقت وہ بتائیں گے مزید میرا ٹائم بھی شارڈ ہے موسیقی